ہیلو دوستو میرا نام ہے سیوک سنگ اور آپ دیکھ رہے ہو مستر سیوک مکینیکل چینل دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ایک آر میچر کی کیونکہ بہت سی آج کل مشینیں ایسی آ چکی ہے شوٹی شوٹی موٹر جس میں آر میچر لگے ہوتے ہیں اور کئی بار ہمارے پاس کوئی ایسی مشین ہوتی ہے کہ جس کا آر میچر بیار میں نہیں ملتا جبکہ یہ دیکھ رہے ہو آپ کے اس کی جو وائنڈنگ ہے یہ بلکل صحیح ہے تو پھر یہ شوٹ کیسے ہوا کہاں سے شوٹ ہوا تو اس کا جو کمٹیٹر ہے یہ شوٹ ہو جاتا ہے زیادہ چانسل میں جو اس کا کمٹیٹر ہے یہ شوٹ ہو جاتا ہے جہاں پر اس کے کنیکشن دیے جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں کمٹیٹر اور یہ شوٹ ہو جاتا ہے شوٹ کیسے ہوتا ہے کہ جیسے ابھی یہ دیکھیں آپ کھسا ہوا ہے بیچ میں سے تو چلتے چلتے جو کاربن کا کچرا ہے اس کے بیچ چلا جاتا ہے بہت ہی بریک کچرا ہے جو اس کا کاربن کا وہ اس کے بیچ چلا جاتا ہے اور جب وہ جہاں جم جائے تو آگے سے آگے پوائنٹ ہے جو اس سے وہ یہ شوٹ کر دیتا ہے اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا آرمیچر ہے تو آپ بھی یہ کام کروا کر دیکھئے کسی لیتھ والا جو کھراد والا ہے اس کے پاس جاؤ اس طرح کا آرمیچر لے کر جو آگ نکال رہا ہو اور وینڈنگ جس کی صحیح ہو تو اسے بولنا کہ اس طرح جس طرح ابھی میں نے اس پر ریتی لگاؤں گا میں جو اس کا کمٹیٹر ہے اس پر ریتی لگاؤں گا تو آپ نے بھی اسی طرح اس پر ریتی لگوا کر دیکھنا کافی چانسے رہتے ہیں صحیح ہونے کے کم سے کم میں نے دیکھا ہے کہ 50-50% سے زیادہ ہی چانسے ہیں کیونکہ کوئی مشین ہماری ایسی بھی ہوتی ہے جو ہمیں سکرائپ میں پھینک دیتے ہیں صرف اس کی وجہ سے کہ ہمیں اس کا آرمیچر نہیں ملا تو 20 روپے آپ کے لگیں گے اگر 20 روپے میں آپ کی وہ مشین چل پڑی تو میرے خیال میں صحیح ہے تو ایک بار یہ کام کرواکر دیکھیں کافی چانسے رہتے ہیں آرمیچر صحیح ہونے کے کیونکہ اس کی وینڈنگ ہے جو وہ صحیح ہے کارل اس کا یہی رہتا ہے کہ جو اس کا کاربن کا کچرہ ہے وہ اس کے بیٹ چلا جاتا ہے کیونکہ یہ الگ الگ پوائنٹ ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں الگ الگ پوائنٹ ہونے کی وجہ سے جو کاربن کا کچرہ جیسے ہی بیچ گیا تو کاربن میں اسے کرنٹ پاس ہوتا ہے تو وہ ایک سے دوسرا دوسرا تیسرا اس طرح سے آگے سے آگے کرنٹ پاس کرتا رہتا ہے اور یہ آگ نکالنے لگتا ہے جیسے ہی آپ اس میں کاربن ڈالو گے وہ آگ نکالے گا تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کے جو آرمیچر ہے وہ خراب ہو گیا پر زیادہ چانس اس کے کمیٹویٹر کے ہیں اور اس کے بعد جو ہم نے پھائل اس پر ریتی لگائی تھی ریتا تھا اس کو اس کو تھوڑے تھوڑے جو پوائنٹ ہے وہ بلیر سے ساپ کر دیں گے اور اس کے بعد یہ اوکے ہیں اب ہم اس کو چلا سکتے ہیں یہ دیکھ لو اب بلکل جیسا نیا ہم لے کر آتے ہیں بجار سے اسی طرح کا ہے آپ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھنا بیس تیس رپائی ہی ہے ہو سکتا ہے آپ کی جو مشین بے کر ہے وہ چلو ہو جائے